چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا شہری اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے لگے شہری گھروں میں بھی غیر محفوظ چور منٹوں میں گھروں کا صفایہ کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں اب بیٹ کریں گے صحیح ریاض چوری کی وارداتیں تھم نہ سکی شہری گیر محفوظ شہری اب گھروں میں بھی محفوظ نہ رہ سکے ساری عمر کی جمع پونجی چور منٹوں میں لے کر غیب ہو جاتے ہیں انگڑ شہر اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں چوری کی وارڈاتوں میں اضافہ شہری داتوں کو بھی جاگنے پر مجبور جورو تھانے کی حدود نواب شہر اوڈ پر گاؤں چودری سلطان احمد کندو میں موجود گھر میں چوری کی وارڈات نامعلم چور پینتالیس طولے کے تلائی زیورات اور بیس ہزار کیش لے اڑے رات گئے نامعلم چوروں نے گھر کی کھڑکی سے داکی لو کر علماری کے تالے توڑے اور ساری عمر کی جمع پنجی لے اڑ ہماری ہوئی ہے ہمارے کو سوا پتا چلا ہے ہم نے پرپورٹ کی تھانے پہ سبے آرہا ہے اگر ڈیو ایس پی آیا ہمارے پاؤں وہاں بھی دیکھے پاؤں کو لگے کوئی نہیں جگے ہیں ہماری نفصان جو ہوئی ہے پنج تالیس طولے سونا ہے تیس تیس پر پندرہ ہزار پی ہے گیا ہے زیور اور بڑے ہی منظم طریقے چورے نہ چوری کی ہے کوئی سبجھ رہا نہیں آیا کیونکہ پولیس بھی آئی تھی فرانجک ڈپارٹمنٹ والے جیسے کہ آئے ہوئے تھے انہوں نے پنگر پیر رہ لیے اور اس کے علاوہ جو پاؤں کے نشان اٹھاتے ہیں وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے انہوں کے پاؤں کے نشان تو کوئی خاص نہیں ملے لیکن فرانجک ڈپارٹمنٹ والے انہوں نے عالی حکام ایس ایس پی سانگر رشان شفیق صدیقی سے بطالبہ کیا ہے کہ ہماری ہونے والی چوری کو برامت کرایا جائے اور چوروں کو سک سے سک صدد دی جائے ایریوں نے ایس ایس پی سانگر سے اپیل کیے کہ چوروں کو نکیل ڈالی جائے تاکہ عوام مزید لوٹنے سے برسکے دوسری جانب سنجور اتھانے کے ایس ای چوہ حاجی عساق سنگرہسی نے میڈیا کو بتایا کہ اس واردات میں مقامی شخص کا ہاتھ شامل ہے چوری میں ملاوث ملزبان کو گرفتار کر کے کیفرے گردار تک پہنچایا جائے گا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ریاض حسن کے نیوز سانگر